بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدی تو چلیں بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار بننے والی ہے لیکن یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اور اس کے لئے انگریڈینٹس بھی بہت کم یوز ہو رہے ہیں میں نے یہاں پر لے لیا ہے ہاف پاؤ جو ہے بونلیس چکن ساتھ ہی لے لی ہے تھوڑی سے شملہ مرچ میں لوں گی ٹیماٹر آدھر ساتھ میں پیاز بندگوبی گاجر اور کیرہ اور میں نے بونلیس چکن کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر دیا تھا ان کو میں اچھے سے فرائی کر دوں گی دس منٹ کے لئے ساتھ ایٹ کروں گی نمک کالے مرچ حلدی اور لال مرچ اس کو جو ہے میں اچھے سے پکنے کے لئے رکھتوں گی جب براؤن ہو جائے گا میں چیک کرتی رہوں گی کچھا تو نہیں ہے جیسی براؤن ہوگا میں اس کو اتار لوں گی اور نیکسٹ پروسس ہے ہمارا ہمارے پاس ہے دو شوارما جو کہ میں دو شوارما کو ریڈی کروں گی میں نے لے لیا ہے توا جس پہ میں نے آدھر چمچ ڈالا ہے آئل کو اور اس پہ میں رکھ رہی ہوں دو شوارما یہ آپ کہیں سے بھی جو ہے بیکری سے بھی مل جائیں گے آپ کو اور اگر آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے میں دیکھیں یہ روٹیاں بن جاتی ہیں شوارما کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں خود آپ کو بنانا بتاؤں گی یہ میں ریڈی کر رہی ہوں تھوڑا سمینے ڈالا ہے آئل اور اس کو میں اچھے سے سوفٹ کر لوں گی دونوں طرف سے کر لیا تھا اور کچھ ویڈیٹیبلز ہیں سالاد ہے مایونیز ہے مایونیز جو ہے اس کا ہم نے اچھے سے مکسچر بنانا ہے دو ٹیبل ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے ہسپس رت کالے مرچ ہسپس رت نمک اور ساتھ میں ون سپون جو ہے چینی کا اگر آپ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ اس پہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں جیسے شوارما والے ایڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے میں نے اس میں اچھے سے چکن ایڈ کر دیا اپنے لئے اور اپنے ہسپنڈ کے لئے بنا رہی ہوں میرے سسرال والوں کو ایسی چیزیں پسند نہیں ہیں ورنہ میں زیادہ جو ہے وہ کونٹیٹی میں یہ چیزیں بناو اور بزار سے خریدنے سے اچھا ہے کہ آپ خود یہ چیزیں گھر پہ صاف سترے جو ہے وہ بنائیں اور کھائیں پتہ نہیں بزار کا آئل کیسا ہوتا ہے جس میں یہ چیزیں بنتی ہیں فرائے ہوتی ہیں اسی وجہ سے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں جی تو یہ میں نے شوارما میں تمام تر سیلیڈ ایڈ کر دیا ہے چیکن ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو ویلڈن گھٹ نہیں ہے تو ایسے ہی کھا لیں کچھ نہیں ہوتا وہ امنے ویسے بھی پھینکنا ہی ہوتا ہے خیر اگر کوئی مہمان آ رہا ہے گھر میں اور اس کو سرف کرنے ہے تو اس بیس سولوشن کہ آپ ایک لے لیں دھاگا اور اس سے جو ییلو کلر کا ہو یا وائٹ کلر کا ہو یہ میں نے آج ہی ویسے طریقہ کیا تھا دھاگے سے اچھے سو جو ہے اس کو رول کر دے ٹھیک ہے تو میں نے اب لیا ہے دوسرا شوارما مایونیز آپ چاہیں تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پتلا کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم بزار سے شوارما پرچیز کرتے ہیں اس میں بڑا انہوں نے پتلا کیا ہوتا ہے یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں کچھ اور چکن کا ٹھیک ہے جو میں نے بنائے ہوئے تھے چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز آپ چاہیں تو زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں چاہیں تو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ایڈ کر سکتے ہیں تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں ویڈیو کو شیئر کر لیں آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ مجھے اتنا پیار دیتے ہیں اور آپ سب کی وجہ میں نیو نیو ریسپیز لے کر آتی ہوں انشاءاللہ رمضان کے لئے بھی ہم نیو ریسپیز لے کر آئیں گے جی تو یہ ہے فائنل لک جی گائز تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ نے یہ ریسپی ٹرائے کی ہے یا نہیں اور آپ کو یہ کیسے لگی مجھے تو بہت مزا آیا